اسلام علیکم اسپائرنس یورپین ہنسٹری کی آٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونیفیکیشن آف جرمانی اور اس میں ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے درائیز آف بیس مارک ڈپلومیٹک ایمینٹس در آسٹرو پرشین وار ایٹین سیسیس اس کے بعد ہم دیکھیں گے در فرانکو پرشین وار ایٹین سیونٹی تو ایٹین سیونٹی ون ترمپ آف بیس مارک اور پروسس آف یونیفیکیشن تو اس میں جو اوٹوان بیس مارک کا عرج ہے اس کے پوائنٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اوٹوان بیس مارک کون تھے اور جرمنی کے اتحاد میں ان کا کیا کردہ تھا اور بیس مارک کا جو جرمنی کے اتحاد کا نظریہ کیا تھا اس کے بعد ہم پوائنٹ دیکھیں گے بیس مارک نے جو خون اور لوہی کی تقریب میں کیا مطلب انہوں نے بیان کیا تھا اس کے بعد ہم دسلس کریں گے کہ اتحاد کی جانب جو سفارتی اقدمات ہیں من کے ڈپلومیٹک ایمنٹس کے اندر پوائنٹ دسلس کریں گے کہ برسمارک نے جرمن عمول میں پروشیا کی پوزیشن کو کیسے مضبوط کیا تھا اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ برسمارک کے آسٹر کو تنہا کرنے کے لیکن اتحادوں کا سہارا لیا جرمن کنفیڈریشن کیا تھی اور برسمارک کو اس سے کیسے تبدیل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے آسٹر پرشن وار ایٹین سیسٹی سیسٹی اس جنگ کے اہم اسباب کیا تھے جس کو ڈسکس کریں گے برسمارک نے جنگ سے پہلے آسٹر کی تہنائی کو کیسے جوکینی بنایا تھا اور پراگ کے معاہدے کے نتائج کیا تھے آسٹر پروشن جنگ نے برسمارک کی تحاد کی کوشن کو کیسے متاثر کیا تھا نیکس ہمارا پوائنٹ ہے فرانکو پرشن وار ایٹین سیونٹی ٹو ایٹین سیونٹی وان اس میں ہم دیکھیں گے کہ برسمارک نے فرانک کے ساتھ جنگ کو اتحاد کیلئے کیوں ضروری سمجھا نیکس پوائنٹ ہم جس کریں گے کہ ایمسٹر ڈسپیچ نے فرانکو پوریشن جنگ میں کس طرح سے قدار ادا کیا تھا اور پرانکو پرشن جنگ کے اہم نتائج کیا تھے فرانکو پرشن جنگ نے جرمن قوم پرسی کو کیسے متاثر کیا تھا اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے برسمارک کی کامیابی اور اتحاد کامل اس میں ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ جرمن سلطنت کا بازافتہ اعلان کاف اور کہاں کیا گیا تھا نئی جرمن سلطنت کا ڈھانچہ کیا تھا جرمن کے اتحاد نے یورپی تافتوں کے توازن کو کیسے تبدیل کیا تھا اور ناس منٹ کوچھ ہم دسکر کریں گے کہ برسمارک کی حکمت عملیوں نے اس طرح جرمن کے اتحاد کو ممکن بنایا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جرمن کے اتحاد کے یورپی سیاست جو پر توویل مددی اثرات کیا تھے جو حکم؛ سلطنت کا باؤن پر کوئی درست هار یا stark ان کیا معقید بیا پورتزا کا طریق جس نے جرمنی کے اتحاد میں اہم کدار ادا کیا تھا اور اپنی ذہانت اور اپنی چلاکی کی وجہ سے وہ مشہور تھے وہ بادشاہ ویلیم اوبل کہتا ہے تو پروشیا کے وزیراعظم رہے اور بعد میں متحد جرمن سلسلت کے آرٹیٹیک بھی بنے بیس مارک کو بیشن فار جونیفیکیشن بیس مارک کا اتحاد کا نظرہ کیا تھا بیس مارک جرمنی کو پوزیشن کیادت میں متحد کرنا چاہتے تھے بیس مارک کو پوزیشن کیادت کے اندر متحد کرنا چاہتے تھے بجائے اس کے کہ ایک لبرل جمہوری جرمن ریاست کا اندھی جائے وہ حقیقت پسندہ نہ سوچ رکھنے والے تھے اور اس کے علاوہ وہ ریل پولیٹیک جنی عملی سیاست کا استعمال کرتے تھے یعنی وہ نظریات یا اصولوں کے اوپر نہیں بلکہ عملی حال یا طاقت کے اوپر وہ توجہ دیتے تھے اس کے بعد جو بلڈ اینڈ آئرن سپیچ تھی ایٹین سکس ٹو کے اندر اس میں بیس مارک نے مشہور طور پر یہ کہا تھا کہ جرمنی کا اتحاد خور اور لوہے سے حاصل کیا جائے گا یعنی یہ اتحاد صرف فوجی طاقت اور عظم سے ممکن ہے محض ذکریج اور صفاتی مذاکرات سے ممکن نہیں ہے اتحاد کی جانب صفاتی اقدامات کیا تھے سٹرنگتن پرشن پوزیشن پروشیا کی طاقت میں اضافہ ہوا یعنی بیس مارک نے پروشیا کی فوج اور معیشت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے پروشن فوج کو جدید بنایا اس کے ساتھ سنت میں سرمایہ کاری کی اور پروشیا کو جرمن امور میں طاقت اور ریاست کی حصیت دلانے کی انہوں نے کوشش کی یعنی ان کا یہ مقصد یہ تھا کہ پروشیا جرمن ریاستوں کی قیادت کر سکتے اب بڑی طاقتوں کے ساتھ سفارت کاری کی گئی اور کس طرح سے کی گئی تو بیس مارک نے اتحاد کی حصول میں آستیا کو یعنی علاق کرنے کے لئے سٹیجری کی اتحاد اور تفارت کاری کا استعمال کیا تھا یعنی انہوں نے فرانس روس اور بطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیا تھا کہ پروشن توسی کوشش میں مداخلت سے بچا جا سکے اس کے بعد فارمنگ جرمن کنفیدرشن جرمن کنفیدرشن was a loose association of جرمن states formed after the fall of the napoleon نپولین تو بسمعک سوٹو ریشیپ دیس کنفیدرشن انہوں نے پرشن لیڈرشیپ دیس کنفیدرشن آستیا آسترو پروشن جو جرمن کنفیدرشن کا کیام تھا جرمن کنفیدرشن نپولین کی شکاست کے بعد جرمن ریاستوں کا ایک ڈھیلا اتحاد تھا بسمارک نے اس کنفیدرشن کو پروشن کے قیدت کے دوبارہ تشکیل دیا اور آستیا کو باہر نکالنے کے انہوں نے کوشش کی جیسے وہ جرمن اتحاد میں ایک رکاور سمجھ چاہتی ٹھیک ہے اب ہم نفس اپنا پوائنٹ دیکھتے ہیں آسترو پروشن وار ایٹین سی 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 اب اس جنگ کی اسباب کیا تھے کہ بسمارک نے جو پروشن کی برتری تھی وہ قائم کرنے کے لیے آستیا کو جرمن امور سے علاق کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے اندر جو چلس ویک اور بلسٹین ان کی حکمرانی کے مسئلے کے اوپر تناؤ بڑھ گیا تھا اور دو ایسے علاقے جو پروشن اور آستیا انہیٹین سی 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 پور میں دنمار کو شکاست دینے کے بعد مشترکہ طور پر سنبھالے تھے بسمارک سریجیڈی بسمارک کی حکمت حملی کیا تھی بسمارک جنگ سے پہلے صفاتی چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آستیا کو انہوں نے تنہ کر دیا اور انہوں نے فرانس اور اٹلی کے غیر جانب داری کو یقینی بنایا جس سے آستیا کو مضبوط اتحاجی کی ہمیں نہ مل سکی تو آسٹو پروشن جنگ جو تھی ساتھ ہفتے کی جنگ بھی جنگ کو کہا جاتا ہے مختصر مگر سیسلہ کون یہ جنگ تھی پروشن کی جدید پوجھنے تیزی سے آستیا کو شکاس دی جسے پروشن کی پوجی طاقت کا مظاہرہ بھی ہوا اور اس کے بعد پراگ کا مہدہ ہوا ایٹین سکس سکس کے اندر تو جنگ کا سرطام جو تھا وہ پراگ کے مہدے کے اوپر ہوا تھا جس میں آستیا نے جرمن امور سے دست برداری قبول کی اور جرمن کنفیڈیشن کو انہوں نے تحلیل کر دیا جس میں آستیا شامل نہیں تھا امپیکٹ آف دوار اب اس جنگ کے اثرات کو اندرسل کرتے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات کیا تھے تو آستیا اور پروشن جنگ جو تھی وہ بسمارک کے لئے بڑی کامیابی ثابت ہوئی تھی ٹھیک ہے اب جو پروشن تھا وہ شمال جرمنی کی قیدت کر رہا تھا اور بسمارک نے چھوٹی جرمنی جو جرمن ریاست تھی ان کی حمیت حاصل کر لیتی جس سے ایک متحق جرمنی کے قیام کے جانب مزید جو ہے وہ قدم بڑھایا گیا اس کے بعد فورت پوائنٹ ہے فرانکو پروشن ہوا ایٹین سیونٹی تو ایٹین سیونٹی ون اب اس جنگ کے اسباب کو ہم دسلس کرتے ہیں فرانکو پروشن کے جنگ کے اسباب کو کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی اس کی وجہات کیا تھیں تو بسمارک نے فرانس کے ساتھ جنگ کو جرمنی کے اتحاد کا آخری قدم سمجھا تھا تو کیونکہ ان کے خیال میں ایک مشترکہ جو جنوبی جرمن ہے وہ ریاستوں کو پروشا کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کی اوپر امادہ کر دے گا سو ٹینشن روز ون دا فرنچ یا سٹرونگ جرمن سٹیٹس جنگ جرمن ریاست کے وجود سے جو ہے وہ خطرہ محسوس کیا گیا تھا جب فرانس نے ایک طاقت و جرمن ریاست کی وجود سے خطرہ محسوس کیا اور اس کے بعد ہے ایمز ڈیسپیچ انسیڈنٹ تو بسمارک نے ایمز ڈیسپیچ نامی ایک سفارتی واقعہ کو چلاکی سے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فرانس کو جنگ کے اعلان کے اوپر اکسایا بسمارک نے بادشاہ ویلیم اول کے پیغام میں ترویم کی تاکہ ایسا لگے کہ بادشاہ نے فرانسیسی سفیر کی توہین کیا جس سے فرانسیسی عوام کے جذبات بھی اگرے اور فرانس نے پروشیا پر حملہ کر دیا اب اس کے جنگ کے جو یعنی دوران جرمنی کی فتح ہوئی تھی جرمن ریاستیں جو تھی ہیں وہ فرانس کے خلاف جنگ میں متحد ہو گئی تھی اور پروشیا کی منظم و طاقتور پوج نے فرانسیسی پوج کو فیصلہ پون شکاست دی تھی اس کے بعد یعنی محاصرہ جرمن پوج نے پیرس کا محاصرہ کیا اور چند ماہ کی مضاہمت کے بعد فرانس نے جنوری 1871 میں ہتھیار ڈال دیئے تو اس طرح سے جو فرنکفرٹ کا معایدہ ہوا تھا فرنکفرٹ کا معایدہ ہوا تو اس میں جنگ کا ستام فرنکفرٹ کے معایدے کے اوپر ہوا تھا جس کے تحت فرانس کو بھاری جو ہے وہ تاوان ادا کرنا پڑا تھا اور لورین کے علاقے جرمنی کو دینے پڑے تھے اس کے بعد ہم اس جنگ کے اسباب کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس جنگ کے اثرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے کیا اثر رہا تو فرانکو پروشن جنگ نے تمام جو جرمن ریاستے تھی ان کو پروشن کی عدد کے تحت انہوں نے متحدہ دیا اب فرانس کے خلاف فتح نے جرمنوں میں قومی فقر کا جو جذبہ تھا اس کو مضبوط کیا اور ایک متحدہ جرمنی کے لئے حماید کو مضبوط کیا اس کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ پانچوں پوائنٹ دیکھتے ہیں بس مار کی کامجابی اور اتحاد کا عمل تو پروکلمیشن آف دے جرمن امپائر ایٹین سیونٹی ون جرمن سیونٹی ون کا اعلان ہوا تو فرانکو پروشن جنگ کے بعد جرمن رہنما جو تھے وہ بارسائی کے محل کے حال آف مرز میں جمع ہوئے تھے جہاں جو اٹھارہ جنوری ایٹین سیونٹی ون کو پروشن کے بعد جو ویلیم اول کو جرمن سیونٹی کا جو ہے وہ یعنی کہ اس کو قیسر قرار دیا گیا اور اس لمحے نے جرمنی کے بعد ذابطہ اتحاد کی جو ہے وہ علامتی اس کی حصیت دی دکھائے جرمن امپائر سٹیکٹر اس کے بعد ہم جرمن سلطنہ یہ ساخت کی سٹیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سے کس طرح سے اس کا نظام تھا جو وفاق کی بادشاہت اس کے اندر تھی یعنی کہ نئی جرمن سلطنہ جو تھی وہ پچیس جرمن ریاستوں کا وفاق تھی جس کی قیادت پروشن کے ہاتھ میں تھی اور ہر ریاست کو کچھ خودمقداری حاصل تھی مگر پروشن کو یعنی کہ کافی نمایت اور پر اختیار حاصل تھا بیس مارک جو بطور چانسلر تھے تو بیس مارک پہلی جرمن سلطنہ کی چانسلر بنے تھی اور جرمن پالیشن کے رنوائی میں اہم کی دار ادا کیا then nationalism and pride the creation of the جرمن امپائر generate the strong sense of the جرمن نیشنلیزم the people viewed بیس مارک as iron چانسلر who had achieved what seemed impossible unified Germany یعنی کہ جو جرمن سلطنہ تھی جرمن سلطنہ کے قیام نے قوم پرسنی کے جذبے کو بڑھایا اس کو تقویہ دی اور اہوام بیس مارک کو iron چانسلر کے طور پر دیکھتے تھے جنہوں نے بظاہر نممکن ان کو ممکن بنا کر ایک منہیدہ جرمنی کا خواب پورا کا دیا then diplomatic impact on Europe جورپ کے اوپر سفارتی اثرات کیا تھے جرمنی کے اتحاد نے جورپ میں طاقت کا نوازن بدل دیا جرمنی تیزی سے ہے وہ ایک بڑی اقتصاد جرپوجی قوت بن گیا جسے فرانس اور بطانیہ جیسے جو ممالک تھے اس طرح کے ممالک کے ساتھ نئی دشمنیاں پیدا ہوئیں تو جرمنی جو جرمن سلطنہ تھی اب جورپی سیاست میں ایک اہم جو ہے وہ قوت بن چکی تھی جسے اتحاد اور طاقت کا ایک نیا نظام تشکیل پایا جو بلاخر پہلی عالمی جنگ کی وجہ بنا تو اب اس جو ہے ٹوپک کے confusion کی اطراف آتے ہیں تو جرمن کا اتحاد بسمال کی قیادت میں ایک تاریخی کامجابی تھی جنہوں نے سفارتگاری فوجی طاقت اور کلیور سٹریٹیجی سے اس طرح استعمال کرتے ہوئے جرمنی کو پروشن حکمانی کے تحق متحق کر دیا اور اس طرح سے جو آسٹرو پروشن جنگ سے آغاز کرتے ہیں بسمال نے جرمن عمول سے آسٹرو کو نکال دیا اور پھر فرانکو پروشن جنگ میں فرانس کو شکاست دے کر جرمن حیثوں کو بھی متحق کیا اب ایٹین سیمنٹی ون میں جرمن سلطنت کے قیام کا اعلان ہوا اور بسمال کے خواب کی تکمیل ہو گئی جس نے جورپ میں ایک مضبوط اور متحق جرمنی تشکیل دیا اس جونیفیکیشن کریٹی نیو میجر پاور جورپ بیلنس آف دا پاور سوئنگ دا سیڈز فار فیوچر کانفلیٹ یعنی اس اتحاد نے مستبیل کے تنازات کی بنیاد رکھی اور جورپی تاریخ پر گہرے اثرات بھی چھوڑے تو اس طرح سے جو بیس میں صدی کے اندر یہ اثرات جاری رہے تھے تو اٹوانڈ بیس مارک متحید کرنے کے لئے صفات حکمت عملی اور فوجی طاقت کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں ٹین سیمیٹی ون میں جرمنی کا ایک متحیدہ بن گیا اس کے بعد یہاں پر کوشتہ نہیں سکتا ہے کہ بسمار کا جرمنی کے اتحاج کا کیا نظریہ تھا تو بسمار کا نظریہ تھا کہ جرمنی کو پروشا کی قیادت میں متحید ہونا چاہیے نہ کہ ایک لبرال جمہوری ریاست کے طور پر تو وہ عملی جو سیاستی جنریل پولیٹیک اس کے پر یقین رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جرمنی کے اتحاج جو ہے وہ طاقت اور عملیت پسنی سے ممکن ہے نہ ہی نظریاتی اصولوں سے اور نہ ہی تقریروں سے ممکن ہوگا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا بسمارک نے جنی بلڈ اینڈ آئرن یعنی خون اور لوہی کی تقریف میں کیا مطلب بیان کیا تھا تو ایٹین سکسٹی ٹو میں بسمارک نے کہا کہ جرمنی کا جو اتحاد ہے وہ خون اور لوہے سے حاصل ہوگا یعنی فوجی طاقت اور عظم کے ذریعے ہنانکہ میں سے مذاکرات سے یا پھر تقریروں کے ذریعے تو یہ جو بیان تھا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ بسمارک کی اتحاد کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کے ہانی تھی دوسرا پوائنٹ ہم نے جس اس کیا ڈپلومیٹک ایمیٹس کا جس میں یہ کوئسٹن ہو سکتا ہے کہ بسمارک نے جرمن امور میں پروشیہ کی پوزیشن کو کیسے مضبوط کیا تو بسمارک نے پروشیہ کی فوج کو جدید بنایا سنت میں سرمایہ کاری کی اور اکتساری طور پر اسے مضبوط کیا انہوں نے پروشیہ کو جرمن ریاستوں کے درمیان ایک طاقتور ریاست کی حصیت دیلانے کے لیے بیس ریاستی اور فوجی حکمت عملی کو استعمال کیا تاکہ پروشیہ جو ہے وہ جرمنی کے اتحاد میں قائدانہ کی دار ادا کر سکے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈیسکس کیا کہ بسمارک نے آسٹیو کو تنہ کرنے کے لیے یعنی کہ کن اتحادوں کا سہارہ لیا تھا تو بسمارک نے آسٹیو کو تنہ کرنے کے لیے سٹیجریک سفارت کاری کی تھی انہوں نے فرانس روس اور برطانیہ کے ساتھ اچھے دلوقات بنائے تاکہ آسٹیو کو اتحادیوں کی حمایت نہ مل سکے اور اس طرح پروشیہ کو آسٹیو کے بغیر جرمن اتحاد کے لیے ہمار کیا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈیسکس کیا تھا کہ جرمن کونفیڈیشن کیا تھی اور بسمارک نے کیسے تبدیل وہ کرنا چاہتے جرمن کونفیڈیشن نپولین کی شکاس کے بعد جرمن ریاستوں کا ایک ڈھیل اتحاد تھا ہم اسے سٹڑی کا چکے ہیں کہ بسمارک اسے پروشیہ کی قیادت میں دوبارہ ترطیب دینا چاہتے تھے اور آسٹیو کو اسے باہر رکھنا چاہتے تھے تاکہ پروشیہ جو ہے اور جرمن اتحاد کا قائد بان سکے تھا تھا ہم نے جس کیا تھا آسٹیو پروشیہ جنگ ایٹین سی 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 اس میں کوئی سے نہ جو سکتا ہے کہ آسٹیو پروشیہ جنگ کے اہم اسباب کیا تھی تو آسٹیو پروشیہ جنگ کے بنیادی وجہ بسمارک آسٹیو کو جرمن امور سے باہر نکالنا تھا تاکہ پروشیہ کی بطری قائم کی جائے سکتی اور اس کے علاوہ جو یعنی سیلسویگ اور بلسٹین تھے ان کے علاقوں کے اوپر کنٹرول کا تنازع بھی اس جنگ کی ایک اہم وجہ تھی بسمارک نے جنگ سے پہلے آسٹیو کی تنہائی کو کیسے یقینی بنایا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بسمارک نے آسٹیو کی تنہائی کو یقینی بنانے کے لیے صفات ایک دماغ کی تھی جن میں فرانس اور اکلی کے غیر جانب داری کو یقینی بنانا بھی شامل تھا تاکہ آسٹیو کو جنگ میں اتحادی نہ مل سکے اور پروشیہ کو بطری حاصل ہو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پراگ کے مہدے کے نتائج میں آسٹیو نے جرمن عمول سے دس بداری قبول کی جرمن کنفیڈرشن کو تحلیل کر دیا گیا اور اس کی جنگ پروشیہ کی سربراہی میں شمالی جرمن کنفیڈرشن قائم کی جس میں آسٹیو شامل نہیں تھا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ اسس کیا آسٹرو پروشیہ جنگ نے بسمارک اتحاد کی کوشن کو کیسے متاثر کیا ہم نے سٹڑی کیا کہ آسٹرو پروشیہ جنگ نے بسمارک کو جرمن ریاستوں کی حمایت حاصل کرنے میں مدد دیجی خاص طور پر جو شمالی جرمن ریاستیں دیجی وہ پروشیہ کے ساتھ شامل ہو گئی تھی اور جرمنی کے اتحاد کی جانب یہ اہم قدم تھا تو اس کے بعد ہم نے پوائنٹ دسکس کیا فورڈ کے فرانکو پروشن جنگ کا جو کہ ایٹین سیونٹی تو ایٹین سیونٹی تھی تو اس پوائنٹ میں یہ کوئیسٹن ہو سکتے ہیں کہ بسمارک نے فرانس کے ساتھ جنگ کو اتحاد کیلئے کیوں ضروری سمجھا تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ بسمارک نے سمجھا کہ فرانس کے ساتھ جنگ سے جنوبی جرمن ریاستیں جو ہیں وہ پروشیہ کے ساتھ اتحاد کر لیں گی کیونکہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف جرمن ریاستیں جو ہیں وہ اتحاد بر آمادہ ہوں گی اور اس طرح جنگ جرمنی کے مکمل اتحاد کے لئے اہم قدم ثابت ہو سکتی اس کے بعد ہم نے پوائنٹ دسکس کیا ایم ایس ڈیسپیچ نے فرانکو پوزیشن جنگ میں کس طرح سے قدارہ جا کیا تھا تو بسمارک نے باشا ویلیم اول کے پیغام جنگ ایم ڈیسپیچ میں ترمیم کی تاکہ یہ محسوس ہو کہ بادشاہ نے فرانسی صفیر کی توہین کی ہے جس سے فرانس میں مشترال پیدا ہوا اور فرانس نے پروشیہ کی خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ دسکس کیا تھا کہ فرانک فرٹ کے معایدے کے ایم نتائج پوائنٹ کیا تھے تو فرانک فرٹ کے معایدے کے نتیجے میں فرانس کو بھاری طوان آدھا کرنا پڑا تھا پہلے سے سلورین کے علاقے میں جرمنی کے علاقے جرمنی کی حوالے کرنے پڑے تھے جس سے جرمنی کی جلسرہ دیتی وہ مسائکم ہوئی تھی اور فرانس کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا تھا فرانکو پروشیہ جنگ نے جرمن قوم پرستی کو کیسے متاثر کیا تھا تو فرانکو پروشیہ جنگ میں کامیابی نے جرمن عوام قوم پرستی کے نیشنلزم اور فخر کا فیدی جذوہ پیدا کیا تھا جس سے اتحاد کے ہمیں ایک مزید مضبوط ہوئی اور تمام جرمن ریاستیں پروشیہ کی زیرے قیادت متحید ہو گئی بسمار کی کامیابی اور اتحاد کا جو عمل تھا ہمارا فکس پوائنٹ اس میں ہم نے جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے انہیں کوئسن ہو سکتے ہیں کہ جرمن سلسنت کا برزابتہ اعلان کب اور کہان کیا گیا تو ہم نے اسٹڈی کیا کہ ایٹین جنوری ایٹین سیونٹی ون کو ورسائی کے محل کے حال آف مرز میں بادشاہ ویلیم اول کو جرمن سلسنت کا قیسر قرار دیا گیا تھا جس سے جرمنی کے اتحاد کو بازابتہ اعلان ہوا اس کے بعد بسن ہو سکتا ہے کہ نئی جرمن سلسنت کا سٹیکچر کیا تھا ہم نے جس کیا ہے کہ نئی جرمن سلسنت کا وفاقی بادشاہ تھے جس میں پچیس جنور میں پیاس شامل کی اور پروشیہ کو جس کی انتنمائی افتحار حاصل تھا بسمار کو پہلی جرمن سلسنت کا چانسہ مقرح کیا گیا اور انہیں سلسنت کی پالیسنگ کی رہنوائی میں بھی اہم کی دار ان کو دیا گیا تھا جرمنی کے اتحاد نے جورپی تاکسوں کے تبازن کو کیسے تبدیل کیا تھا انہیں دیکھا کہ جرمنی کے اتحاد نے یورپ میں طاقت کا تبازن تبدیل کر دیا اور جرمنی ایک بڑی فوجی اور اقتصادی قوت بن گیا جس کے نتیجے میں فرانس اور بتانے کے ساتھ نئی پیدا ہوئی اس اتحاد نے یورپ میں نئی سفارتی تشمکہ کو بھی جنم دیا اور لاست ایم نے پونٹسکس کیا کہ بسمارک کی حکمتی عملی انہیں کس طرح جرمنی کے اتحاد کو ممکن بنایا تو بسمارک نے سفارتکاری فوجی طاقت اور حقیقت بلساندانہ حکمتی عملیوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک تقسیم شدہ جرمنی کو پروشا کی قیادت میں متحد کیا آسٹرو پروشن جنگ میں آسٹریا کو شکاست جرمنی کا خواب پورا کیا تھا جرمنی کے اتحاد کے یورپی سیاست پر قبل مددی اثرات کیا تھے ہم نے رسوس کیا کہ جرمنی کے اتحاد نے یورپی سیاست کے اوپر گہرے اثرات مرتبط کیا اور جرمنی کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ نے یورپ میں طاقت کے دوازن کو متاثر کیا تو جس سے نائی اتحاد اور دوشنیاں پیدا ہوئیں اور پھر جو تمام وجوہات تھیں یہ پہلے عالمی جنگ کی ان تمام چیزوں نے بنیادی قائم کی تو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے جونیفیکیشن آف جرمنی اس پہ ہم نے دیکھا بیس مار کا عروض سفارتی تعلقات آسٹر پروشن جنگ 1866 اور فرانکو پروشن جنگ 1872 1871 بیس مار کی کام یا بھی اور اتحاد کا عمل بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو ان ٹاپس کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوئی پوشن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پھول سکتے ہیں okay thank you for watching my video if you like our video then like share and subscribe to our channel